اعوذ باللہی من شہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے راجستان کے چناؤں سے ایک بڑی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں راجستان کا چناوی دنگل میں اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے صدر بیسٹ روزد دین آویسی صاحب نے خوکار بھر دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریز پارٹی کو بڑے سوال کیے اور اپنے بیان کے ذریعے سے ان کے اوپر تنسکسا اور ان کی پول خولی کیونکہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے اوپر جو سلم ستم ہوا اس کے لیے کانگریز نے ایک بھی آواز نہیں اٹھائیے ہے یوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس چناؤں میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے مسلمانوں کو دلیتوں کو اور مظلوموں کو ایک پلائٹ فرم پر جمع کرنے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر وہ پارٹی جو آپ کے جو سپنوں کو چکنا چور کر رہی ہیں ہم ان پارٹیوں کا گریبان پکڑ کر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی ان سے کام نکالے گی یہ کہنا تھا میرے بیریسٹر صددین عویسی صاحب میرے صدر کا کیونکہ آنے والے چناوی دنگل میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے راجستان میں اپنے تین نمائندگے میدان میں اتارے ہیں اور یہاں پر انہی نمائندگی کے ذریعے سے ان نمائندگوں کو جتانے کی بات ہمارے اور آپ کے قائد بیریسٹر صددین عویسی صاحب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے علماء اقرام کا ساتھ مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو آج راجستان میں مل رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اسی کے ساتھی ساتھ آج مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے اندر ایک نیا گڑبندن جڑنے جا رہا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ اس گڑبندن کے آنے سے اور اندیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی بے حد مضبوطی کے ساتھ راجستان میں اپنے چناوی دنگل میں کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ ہوتاللہ یہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو کانگریس پارٹی ہے ان کا ساتھ یہاں پر ایک نیا گڑبندن کے ذریعے سے یہاں پر ایک نئی سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر آئی نہ دکھائے گی کانگریس جو مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو بی ٹیم کہتی ہیں ان کو قرارہ جواب دے گی تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ ہے ہمارے چینل سے جڑے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں